بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج میں اپنے کچن میں پرونس بنا رہی ہوں جو بہت افادیت کے حامل ہوتے ہیں یہ نہ سیب وٹامینز اور مادنیاں سے بھرپور ہوتے ہیں بلکہ خون کے سرخ خلیوں کی پیدوار بڑھانے میں مدد کرتے ہیں اور یہ بہت مزدار بنتے ہیں اور کم انگریڈینٹ سے تیار بھی ہو جاتے ہیں اور یہ ساری انگریڈینٹ ہمارے کچن میں موجود بھی ہوتے ہیں سب سے پہلے میں کوکنگ آئل لے رہی ہوں جو میں نے تھرڈ فورٹ کپ لیا ہے تین ادد میڈیم سائز کی ٹیمارٹر جو اس فارم میں کٹ کر لیے تھے وہ بھی میں نے اس میں آئٹ کر دی ہیں اب میں اس میں آدھا کپ پانی آئٹ کر رہی ہوں تاکہ ٹیمارٹر سوفٹ ہو جائیں ایک ٹیبل سپون سرخ مرچ پاوڈر آئٹ کر رہی ہوں آدھا ٹیبل سپون کٹی مرچ ون فورت ٹیبل سپون میں نے اس میں گرم مسالہ آئٹ کیا ہے ہاف ٹیبل سپون میں نمک آئٹ کر رہی ہوں آپ اپنے ٹیسک کے آکولڈنگ ڈال لی جیگا چار سے پانچ عدد لوں گے تھوڑی سی کالی مرچیں آئٹ کیا ہے ایک عدد بڑی الائچی اور دو سے تین ٹکڑے میں نے دالچینی کے اس میں آئٹ کیا ہے میں اسے ڈھک کر پانچ منٹ کے لیے میڈیم فلیم پر چھوڑ رہی ہوں پانچ منٹ ہو چکے ہیں میں کھول کر دیکھتے ہوں دیکھیں ہمارے ٹیمارٹر تقریباً گھل گئے ہیں اب میں اس میں ایک ٹیبل سپون کٹا دھنیا میں نے آئٹ کیا ہے یہ میں اب ہائی فلیم پر تروں گی یہ دیکھیں میں نے دو ٹیبل سپون اس میں دھئی ایٹ کیا ہے فلیم کو آپ ہائی رکھیں گے تاکہ پانی خوشک ہونا شروع ہو جائے اب میں اس میں پرون ایٹ کر رہی ہوں جو میں نے ہاپ کے جی لی ہے اور اسے میں نے بہت اچھی طرح واش کر لیا تھا اب ہم اسے دھک کر پانچ منٹ کے لیے رکھیں گے تاکہ یہ سوفٹ ہو جائے دیکھیں پانچ منٹ ہو گئے پرونس جو ہیں وہ پانی کافی چھوڑتے ہیں انہوں نے کافی پانی چھوڑا ہے اب میں تیز آنچ پر یعنی ہائی فلیم پر اس کے پانی کو ڈرائی کرنا شروع کروں گے اب میں اس کے اندر چار پانچ عدد میں ہری مرچیں ایک عدد میں نے ٹیماتر اور ایک ٹکڑا میں نے ادھ رکھ لیا ہے وہ اس میں ایٹ کر رہی ہوں تاکہ یہ اسی پانی میں سوفٹ ہو جائیں یہ دیکھیں پانی خوشک ہونا شروع ہو گیا ہمارا اب میں اس میں ایک عدد لیموں کا رس ایٹ کر رہی ہوں یہ دیکھیں پانی خوشک ہو چکا ہے اب میں اس میں تین عدد ہری مرچیں ایٹ کر کے اسے پانچ منٹ کے لیے دم پر چھوڑ دوں گی اور بالکل لو فلیم پر دیکھیں پانچ منٹ ہو گیا ہمارا دم لگ چکا ہے اب میں اس میں کوئیلے کا سموک لگاؤں گی یہ کوئی بھی گھر میں جو رف سی پلیٹ ہوتی ہے وہ لے لیں اب اسے ہم پانچ منٹ کے لیے اسٹوف آف کر کے چھوڑ دیں پانچ منٹ ہو چکے ہیں اب میں کوئیلہ ریموف کر دوں گی ہماری کڑائی بلکل ریڈی ہو چکی ہے سرف کرنے کے لیے اب ہم اسے ڈش آؤٹ کریں گے یہ لیں ہماری مزیدار پران اسموکی کڑائی تیار ہو گئی ہے بہت ہی لذیذ بنی ہے اسے آپ روٹی کے ساتھ نان کے ساتھ یا جس سے آپ چاہیں اس کے ساتھ سرف کر سکتے ہیں اگر آپ کو میری یہ ریسیپی پسند آتی ہے تو اس کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجئے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو ملتی رہے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجئے اللہ حافظ